یعنی گورنمنٹ جب چاہے جو چاہے جو بکواس کرنا چاہے وہ کر لے مگر بدترین قانون اگر کوئی میں نے دیکھا ہے نا آج تک وہ اس سے برا قانون اور کوئی نہیں ہو سکتا لہٰذا جو جو ڈیشل کمیشن کی پاورز ہیں وہ انہوں نے سیکشن ایٹ کے تاتھ ان کو دے دی گورنمنٹ کو اور یہ ریکشن ٹرابنل کا بھی طریقہ کار ہے نا یہی ٹرابنل کے لیے یہ غلطی ہے حکومت اور عدلیہ یہ ظاہری طور پہ ہے لیکن آپ کو اصل بات معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی جانگے اس کے اندر پیکن چوز کیوں ہے پھر اس کے اندر پیکن چوز کیوں ہے یہی وہ پرابنم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پنجاب اسمبلی سے جو حد تک عزت قانون اور کور رپورٹنگ پر پبندی کا قانون جو پاس کیا جا رہا ہے حکومت اپنے کالے کرتود چھپانے اور عوام کی آواز کو بند کرنے کے لیے جو ایک قانون بنا رہی ہے اس قانون کو شیب شہین نے کالے قانون کا نام دیا ہے اور حکومت کے اس پلان کو بری طرح بنقاب کر دیا آئیں پہلے شیب شہین کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تحصیل سے بات کرتے ہیں صحافتی تنظیمیں ہیں اور انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں مطلب یہ اتنی نا اہل ہیں کہ انہوں نے اس کو پڑھا نہیں اور کالا قانون کہہ دیا ہے آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے کیونکہ میں نے تو پڑھا ہے اور مجھے اس میں شکے جو ہیں وہ بلکل کالا قانون لگتی ہیں تو آپ نے بھی پڑھ لیا ہے نسان کیونکہ میں اس پر سوال کروں گی آپ سے اور کیوں اتنی اجلت میں یہ لے کر آئے ہیں کہ اس پر مشاورت نہیں کی گئی اسے پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کچھ گھنٹوں کی مشاورت تو یہ جیسے مشاورت کا نام دیتی ہے دیکھیں میرے میں آج کل بہت صبر آ گیا ہے اچھا وہ لگ بھی رہا ہے ویسے آپ کو دیکھ لگ رہا ہے نا کیوں سیٹ واپس ملنے والی ہے انشاءاللہ دیکھیں میں آپ بتاؤں مجھے گرے ایک منٹ دیں گی بدترین قانون اگر کوئی میں نے دیکھا ہے نا آج تک وہ اس سے برا قانون اور کوئی نہیں ہو سکتا اس کی پانچ موٹی موٹی آپ کو میں خرابیاں بتا دوں نمبر ون جو جنرلسٹ کی ڈیفنیشن ہے اس میں میں بھی ہوں آپ بھی ہوں یہ بھی ہیں ہر شہری اس میں شامل ہو گیا ہے یعنی کسی نے ایک پوسٹ بھی کر دی اپنے ورس ایپ گروپ سے بھی یا کسی نے کہیں سے بھی سوشل میڈیا پر نہیں ہے یہ چینلز کے لیے بھی ہے سارے کے لیے ہر ایک کے لیے پورے شہروں کے لیے پورے شہروں کے لیے لہٰذا یہ پہلی خرابی ہے میں مختصر سے بتاؤں گا کہ آپ کا ٹائم بجا ہے نمبر ٹو سیکشن ایٹ اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ دو پاورز ایکسرسائز کرنے کی آثارٹی دے دی گئی ہے گورنمنٹ کو نمبر ون جوڈیشن کمیشن نے اپوائنٹ کرنے ہوتے ہیں اشخاص جو جج بناتے ہیں جوڈیشن کمیشن نے کسی کو جج اپوائنٹ کر دیا انڈیپنڈنس آف جوڈیشنی کا کانسپٹ یہ ہے ابھی بھی پھڑا یہ چلنا تھا جو ابھی انہوں نے لگا دی ہیں جب کوئی سیٹنگ چیپ جسٹس نومینیٹ کر دے کسی جج کو اگزیکٹیو اس میں سے چوائس نہیں کر سکتی کہ مجھے یہ چاہیے اور یہ میں واپس بھیج رہا ہوں یعنی تین ججز وہ بھیجے گا سٹنگ ججز میں سے اور گورنمنٹ اس کو دیکھے گی پسند آئیں گے ان میں سے کسی کو سیلیکٹ کر لیں گے نہیں واپس بھیجیں گے سلام سلام نے کہا کہ لاہور حائیدی کی جسٹس نام بھیجیں گے تو وہ نہیں بھیجیں گے دونوں بھیجیں گے سنیں سنیں وہ بھی بھیجیں گے اگر تو لگانا ہے گورنمنٹ نے لگانے گورنمنٹ نے وہ چیف جسٹس بھیجے گا ان کو تین نام وہ اگر پسند آئیں گے تو ٹھیک نہیں تو دوبارہ ان کو بھیجیں گے کہ واپس بھیجو نئے بھیجو نئے آئیں گے لہٰذا جو جو جوڈیشل کمیشن کی پاورز ہیں وہ انہوں نے سیکشن ایٹ کے تاتھ ان کو دے دی گورنمنٹ کو اور یہ ایکسین ٹیمینل کا بھی طریقہ کار ہے نا یہی ٹیمینل کے لیے یہ غلطی ہے دوسری غلطی تیسری غلطی جوڈیشل کانسل کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انٹیگریٹی وائز انکمپیٹنس پرفارمنس درستہ نہیں ہے یا کسی کا کوئی بھی پرابلم ہے سوٹیبلیٹی اور فٹنیس کا مسئلہ ہے وہ دیٹرمن کرے گا سپریم جوڈیشل کانسل ہیڈڈیڈ بائی چیپ جسٹر پاکستان انہوں نے سیکشن ایک سب سیکشن فورم موجود ہے اس کا مطلب ہے میں ایک واضح کر دوں انہوں نے وہ پاور جو سپریم جوڈیشل کانسل کی انہوں نے اپنے پاس رکھ لی گومن نے وہ نہیں رکھ سکتے انہوں نے کہا ہے اٹھارہ مہینے کے اندر تین چیزوں کے اوپر ہم پرفارمنس دیکھیں گے نمبر وان پرفارمنس نمبر ٹو پرچیس پرسن انٹیگریٹی نمبر ثری سوٹیبلیٹی بھائی آپ کو کس نے یہ پاور دی ہے ایک سٹنگ جج جسٹس آف دی آئی کورٹ اس کی پرفارمنس اٹھارہ مینے کے اندر آپ نے ریویو کرنی ہے اگر لکھا وہ ہے میں آپ کو دعا پتا دیتا ہوں ایک ساتھ میں نہ بولیں وہ تین چیزوں کے میمبرز ہیں ججیز کا یہاں پہ کوئی نہیں ہے میمبرز بھائی جو بن جائے گا جو میمبر ایک دفعہ بن جائے گا ہاں وہ سٹنگ جسٹس ہے یا وہ وکیل ہے ہی ایس دی میمبر اور اس میمبر کی پرفارمنس ایویویشن اٹھارہ مینے کے اندر اندر وہ گورمنٹ نے کرنی ہے وہ نہیں کر سکتی سیٹنگ جج کے بارے میں آپ کہتے ہو یہ ڈیس آرسٹ ہے تو وہ ڈیس آرسٹ جج ٹیپنڈل کا میمبر نہیں من سکتا لیکن وہاں جا کر ہی کور کا جسٹس رہے گا How it is possible یہ بہت بڑی فلاو ہے اس کے اندر اچھا آگے چلتے ہیں سیکشن بارہ کہ جی کوئی کمنٹ نہیں کر سکیں گے شروع سے لے کر آخر تک جو آپ کی ہیں پروسیڈنگز اس کو آپ کوئی نہ ریپورٹ کر سکتا ہے نہ اس پر کمنٹ کر سکتا ہے پہلے دن آپ آئیں گے آپ کا ٹائم اوپر ہو گیا یا آپ نے اپلیکیشن آپ کی ایکسپٹ نہیں ہوئی کہ جب مجھے دفاع کا موقع دیا جائے نہیں ہوئی تو اسی دن آپ کی ڈگری پریلیمیری ڈگری ہو جائے گی یہ آپ نے فلاوک بنانی ہے اس سے آگے بس آدھا منٹ اور اور اس کے اندر ہے اونس ٹو پروو وہ یعنی جو سیکشن سترہ ہے یعنی جو کلیمنٹ ہے وہ نہیں ثابت کرے گا کہ جناب کوئی میری کوئی بیسٹی بھی ہوئی ہے کوئی میرے ساتھ کچھ ہوا بھی ہے یہ ہو رہا سلا جائے گا دوسرے مندل کے در تو ثابت کرو بتاؤ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کلیمنٹ ہے اٹلیسٹ اس کو بیسکٹی ہوئی کرنی ہے آپ نے یہ باتیں بتا دی پنجاب حکومت جو ہے اگر وہ یہ بات کر رہی ہے تو اس کی یہ بات کس حد تک درست ہے کہ پاکستان میں ہتہ کے عزت کی جو قوانین ہیں وہ تو کمزور ہی ہیں اب آپ کے خیال میں آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ کوئی بھی اٹھتا ہے جس کا دل کرتا ہے جس کے لیے کوئی بھی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے کوئی بھی اس کے لیے بات کر دیتا ہے تو اب آپ یہ بتا دیں آپ نے اس کے جو فلوس تھی وہ تو بتا دی ہے آپ نہیں خیال میں کس قسم کا یہ قوانین جو ہیں وہ لائے جانے چاہیے جس سے جو میڈیا کی آزادی ہے جو ایک آدمی کا اظہار رائے کی آزادی ہے اس کا بھی تدارک ہو جائز ہے اس دو چیزیں کسی بھی دیفرمیشن لوگ کے اندر اس کی ڈیفنیشن اور اس کا ڈیفنس دنیا بھر کے اندر دیفرمیشن یہ ہے کہ آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف سکیچ یا فریڈم آف پریس ہے لیکن آپ کے اوپر سیٹن کنڈیشنز ہیں وہ کیا کنڈیشنز ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے کسی پہ الزام نہیں ٹھوپیں گے غلط نیوز نہیں کریں گے ریومر آپ نہیں پھلائیں گے سنسیشنل نہیں کریں گے سوسائیٹی کو نہیں کریں گے اب اس کا ڈیفنس کیا ہے اس کا ڈیفنس کیا ہے سچائی اگر میرے پاس ایک انفرمیشن ہے اور میں نے وہ شیئر کر دی ہے وہ عدالت کے اندر اس ٹیبیونل کے اندر چلا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ وہ کاغذ ہے یہ وہ ڈاکومنٹ ہے کہ سچ کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے ہم نے اگران صاحب پولیٹیکل آپٹک سے ڈیکل کے مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے فیک نیوز اور جو جھوٹے الزام ہیں ان کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے آج سکھ ہوئے 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 دوہ دار سولہ کا دوہ دار سولہ کا پیکا لاؤ بڑا کسی کا تدارک میں اس میں آتی ہوں گا مجھے بتا دیں جس صحافی نے جنرل باجوہ کا ایسے سچ بول کے کہا تھا اس صحافی کو کتے دن جیل دینا پڑا سچ بولا نا اس نے جو کچھ اس نے ڈیکلیئر کیا صرف وہ بتایا آپ پہلے قانون کا اطلاق تو کر لو پھر آپ اس کے بارے میں سوچو کہ جی ہاں یہ ہے قانون سچ بولنے والا بندہ آپ کو اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب ہی یہ باتیں آپ کو کیوں یاد آتی ہیں ہم اقتدار کے زبانے میں بھی یہی کرتے ہیں اور پوزیشن میں بھی یہی کرتے ہیں اب آگے جلیں جو اصولی موقع پہ وہ آخر ایشو پہ ایک ہونا چاہیے مجھے ایک بات نہ ہیں آج بھی پیکا لا موجود ہے ہاں تو خواہر مگر بھی رہے ہیں اس کو میس یوز ہوتا ہے اس کا جمیل فاروقی کا کیس اٹھائیں آپ سمی ابراہیم کو اٹھا کے لے گئے پیکا لا میں خرابی نہیں ہے بہت ساری چیزیں بہتر ہیں مگر اس کا میس یوز ہوتا ہے جس صحافی نے مجھے بتائیں جو سچ بولا جنرل باجوا کے بارے میں کیوں اٹھا کے لے گئے کیوں لے گئے مجھے بتائیں آج بھی پی پی سی کا جتنا میس یوز ہوتا ہے جتنا نیب لاغ کا میس یوز ہوتا ہے کون کر رہا ہے آج بھی ہم کب کہتے ہیں نہ بنائیں بنائیں مگر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ٹو سینس میں انتے کنسٹ کریں یعنی گورنمنٹ جب چاہے جو چاہے جو بکواس کرنا چاہے وہ کر لے مگر جتنا چاہے اس کو میس یوز کر کے لوگوں کو جیلو میں ڈال دیں کیونکہ آگے ان کا مدابہ کوئی نہ ہو دونوں کے لیے ہی ہونا چاہیے دونوں کے لیے ہونا چاہیے نمبر ون کوئی بھی کرے نمبر ٹو اس کا طریقہ ایکار ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طریقہ سے آپ نے اس میں رکھا ہے ڈیو پروسس بھی ہو فیئر اپرچورٹی بھی ملے یہ پریلیمیری ڈگریو سے جان چڑھائیں اپرچورٹی نے ہر کسی کو موقع دے اور قانون کو درست متنادہ نہیں چاہیے ملیشیا کے اندر فیک ڈیوز کے اوپر سات سے چودہ سال قید ہے سنگاپور کے اندر ون میلین ڈالر ہے برطانیہ کے اندر ایک سال کی قید کی سزا ہے ہم اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہے ان کی تلخیوں کے بارے میں سنا کرتے تھے سیر اور یہ جو تلخیاں ہیں یہ کہا جاتا ہے اسی وجہ سے ہر جمہوری وزیراعظم جو ہے وہ اس کو وقت سے پہلے گھر جانا پڑا پھر ہم نے اسٹیبلشمنٹ اور ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے بھی ایشو سنا لیکن اب تو ایک نئی جنگ سامنے آ گئی ہے حکومت اور عدلیہ یہ ظاہری طور پر ہے لیکن آپ کو اصل بات معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی جان گے یہ جو محاذر آئیہ اس کا کیا نقصان ہوگا دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہم ایک جنرل اس کے اوپر کومنٹس یہ کرتے رہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور عدلیہ کا ایک گٹ شوڑا یہ ہم سارے اس کے اندر کہتے ہیں اور ہمیشہ ہم اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ نے غلط فیصلے کی ہیں لیکن ایک بات تائے ہے میں نے ایک مہینہ پہلے یہ جو کے پی کے بارے میں آپ نے سوال کیا ایک مہینہ پہلے مجھے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میرے بحاف پر پریس کانفرنس کریں کہ کسی کو بھی کے پی کے یا پاکستان کے کسی بھی پی ٹی ای کے کسی ایک حلقے سے کوئی پرابلم ہے بنائیں جو ہم اپنا ہر حلقہ کھولنے کو دیا رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آج بھی بنائیں کاش آپ نے اتنی موطات ہوا کریں جتنی موطات آج آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مولانا ڈیزل سے مولانا ڈیر تک کہنے والے کہیں بڑی تیزی جتائے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت جس طریقے سے ان کی جو دھاندلی والا ایچو اس کو اگنور کر رہی ہے یہ اتنا ہی اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں ہے سادہ سا معاملہ ہے یہ جو یہ اگنور کر رہے ہیں نہیں نہیں دھاندلی جو ہے وہ ایک سیریس مسئلہ ہے لیکن اب یہ ہے کہ اگر پاکستان کا ترینڈ آپ دیکھیں جو تربیونلز کے اندر ہے جو جیتنے والا ہے وہ لمبا کرتا ہے اور جو ہرنے والا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو جلدی جلدی ایکسپیڈائٹ کروں اور اس کے اندر جو رول ہے وہ آتا ہے ہمارے تربیونلز کا دو ہزار سترہ کا جو لاؤ آیا اس کے اندر ایک میجر ڈیویلمنٹ یہ آئی کہ آپ نے ہائی کورٹ کے ججز کو جو ہے اس تربیونل کا ممبر بنایا اس کے اندر ایک سو اسی دن کا ٹائم دیا اور اس کے بعد ان کی اپیل جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تھی باوجود اس کے کہ دو ہزار سترہ کا لاؤ تھا آپ کے سامنے قاسم سوری کا بھی کیس آیا کہ اب وہ شخص جو ہے وہ ٹنیور اسمبلی کا پورا ہو گیا اور وہ سٹی آرڈر کے اندر اس کے اندر یہی مشورہ گورنل دے لیے کہ آپ تربیونلز میں جائیں گے تو جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کر رہے تھے جس کا امکان نظر نہیں لیکن میں ہی پہلوں کہ اسی دوران اگر کوئی تیمیز شروع ہو گئی پارس جوڈیشل کمیشن اس کا ریزولوشن نہیں آپ کے سامنے جب دو ہزار تیرہ کے الیکشن آئے تو پھر جوڈیشل کمیشن بنا نا اور انہوں نے مانا وہ فیصلہ آیا تھا جوڈیشل کمیشن آپ کو سسٹیامک ایشیوز پر ارگنائز کے اوپر جاتا ہے ان کے ایشیوز جو ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ ہے فارم 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 یا فارم سیون کے ہیں اس کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن نہیں کرے گا اس کا یہ ہے نہیں وہ حکومت اور ہائی کورٹ کے درمیان اس کے تناظر چل گیا لیکشن کمیشن کو نام بھیجے چیپ جسٹس نے انہوں نے کہا ہمیں بیس نام بھیجو ہم سیلیکٹ کریں گے کہ کس کو لگنا چاہیے ہمارے خلاف انہوں نے یہ بتائیں کہ آج اگر یہ لاؤ بنا ہوا تھا الیکشن کمیشنز کے اپوائنٹمنٹس کا تو کیا انہوں نے گی ون ٹیک نہیں کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر پھر کھڑے رہتے ہیں اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر سریعی اسے پنجاب میں ایشیو کیوں ہوا ہے آپ خیبر پختونخواہ میں دیکھیں پانچ پانچ ٹریبنلز بن گئے ہیں بلوچستان میں بن گئے ہیں پنجاب میں کیا مسئلہ ہے اسلام آباد کے ٹریبنلز نے کام شروع کر دیا دو ایک یہ آیا ہے کہ جب وہ آوٹ گوئنگ چیپ جسٹس سے وہ یہ کر کے گئے اب اس کا دوسرا پروسس ہے اب اس کے اندر ایک ریزولوشن کیا ہے ریزولوشن سے یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ کے اندر چلے جائیں اور یہ آکے کہیں کہ یہ لاؤ کی کمپلائنس ہے اتنے بندے لگنے چاہئے آج اگر سے یہ بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کام اب شروع کر دیا ایڈیو Number 45 بھی منگوال یہ ہیں تو آپ کو لگتے ہیں کہ ریزولوشن یوں تبدیل ہوگا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہی یہ کرنا چاہیے کہ جریشری کے اوپر as a institution ٹرسٹ کریں pick and choose نہیں کرتے سپریم کورٹ کے اور اسامت ہائی کورٹ کے مخصوص جذس کے اوپر عطم sued سب کے اوپر عطمادوں جسٹس قاضی فائز عیسی جسٹس منصور علی شا جسٹس مسارج جو حلالی ہیں ان پر آپ کا اعتماد ہے جو بھی ہے جن کو سپریم کورٹ کے فائیو میمبر بینچ نے کہا کہ آپ عمران خان اور ان کے مقدمات نہ سنا کریں کیا وہ آرڈر لیگل ہے مجھے بتائیں کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی اس طرح ہوا کہ ایک شخص جو ایک سپریم کورٹ سے میں اور آپ اور آپ بیٹھ کے چینج کریں گے فائیو میمبر بینچ ہے نہیں تو پھر اگر قاضی فائیز ایسا صاحب نے بلے کا فیصلہ کر دی ہے اس کے اندر پکن چوز کیوں ہے یہی وہ پرابیم ہے میں آپ سے بزارشیں کروں قاضی صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے جو متاثب ہوگا وہ منع ہوگا جو پریجنے سوگا ہوگا آپ جس کو کہیں گے وہ متاثب ہوگا آپ نہیں کہہ رہے جس کے بارس ججز نے کہا میں آپ تو نہیں کہہ رہے بارس کے دور کے اندر بارس کے مقلعی کہیں گئی جج پیچھے ہٹا اسی فیصلے کے اوپر اعتراس کر رہے ہیں مجھے ہٹا پیچھے حافظ صاحب کو چاہیے یہ پیٹیشنر بنے اس فیصلے کو تبدیل کرنا جب تک وہ فیصلہ موجود ہے سبریم کورڈ کا ہر فیصلہ لافول ہے میں آپ کی ذرا مطلب کا آپ سے جو سوال ہو سکتا ہے میں وہ کرنا چاہیے ہوں اپنے ایلیکشن لڑا اس میں کوئی شک نہیں آپ نے بڑی محضت کی ہے آپ اسنانباد ہائی کورٹ بھی گئے ہیں اور آپ کے دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فارم فارٹی فائیو ہیں تو آپ اس میں جیتے ہوئے ہیں اب آپ کو لگتا ہے کہ جب اسنانباد ٹریبنل میں فارم فارٹی فائیو جائیں گے تو آپ کا ریزلٹ تبدیل ہوگا بجائیے ہے ایک تو بڑی زبردست بات یہ کی ہے انہوں نے میرے جو ریٹرن کے انڈیٹ ہیں جس کو میں کٹ پتلی ہے میں نے کہتا ہوں اس نے کہا ہے اپنے فارم فارٹی فائیو لے آؤ وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس بھی سارے ہیں درست آیا ہے دیکھیں یہی تو ہم پہلے دن سے چیخ رہے ہیں سر وہ تینوں حلقوں کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فارم فارٹی فائیو ہیں سننے وہ آپ لوٹ نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کرے وہ لے آئیں جج نے ایک اور بات بھی کیا وہ نہیں لے آئیں کیونکہ وہ تو آلیڈی آویلیمنٹ ہیں سننے نا یا آپ بچوانہ دیں ان کو آنے دیں نا آپ آنے دیں ان کا وکیین بن جائے تزیق شدہ کہہ دیں سننے فارم جو ہوتا ہے جو مجھے ملتا ہے ساتھ اس کو ملتا ہے اریجنل الیکشن کمیشن کو جاتا ہے سارے کنڈیٹس کو آتا ہے اب ہمارے پاس تو ہیں الیکشن کمیشن اس میں جو تیمپرنگ کیا اس کو چھوڑتے وہ محچ ہوں گے وہی میں کہہ رہا ہوں محچ ہوں گا اب جو کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں وہ لائیں گے اپنا جاج نے کہا ہے جی اگر تیمپرنگ ہو گئی یا فور جو گا سیدھا یہی سے جیل بھیجوں گا نمبر ون نمبر ٹو قرآن پہ اتھروں گا نمبر تھری میں اس کو ویریفیکیشن کراؤں گا پاکستان سے بھی اور جو چاہے گا پاکستان سے باہر سے بھی اس کو ویریفیکیشن کراؤں گا شیف شین کی گفتگو سنی شیف شین نے بالکل تھی کہا کہ ایک عام شخص اگر اپنے فون سے ایک ویڈیو میسج کرتا ہے یا ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو وہ بھی اس قانون کی زد میں آئے گا اصل میں حکومت اپنے خلاف اٹنے والی آوازوں کو دبانا چاہتی ہے کیونکہ ہر طرف سے حکومت کو اس وقت گالیاں پڑ رہی ہیں اور یہ عوام کی آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں جبکہ دوسری طرف اس لمباد میں تربینل نے اپنا کام شروع بھی کر دیا ہے مگر پنجاب میں ابھی تک تربینل بنے ہی نہیں ہیں پنجاب میں ابھی تک تربینل کیوں نہیں بنے حالانکہ سب سے زیادہ فارم فورٹی سیون کا مسئلہ ہے ہی پنجاب میں اور حالت یہ ہے کہ پنجاب میں ابھی تک صرف اور صرف دو تربینل بنے ہیں اور بیعقی تربینل کے لیے جن ججز کو پوائنٹ ہونا ہے ان کی ایک لسٹ الیکشن کمیشن میں پڑی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی نہیں کر رہا الیکشن کمیشن ان کو اس لیے نوٹیفائی نہیں کر رہا تاں کہ یہ فارم فورٹی سیون والا معاملہ اسی طرح لٹکا رہے ناظرین آپ کا حد تک عزت قانون اور کوٹ رپورٹنگ والے قانون کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت